انگریجوں کا اتحاس اگر آپ پڑھیں گے پچھلے پانچ سو ورشوں کا دنیا کے لگ بگ 71 دیشوں کو انہوں نے گلام بنایا پچھلے پانچ سو ورشوں میں آسٹریلیا ان کا گلام ہوا نیوزیلنڈ ان کا گلام ہوا سنگاپور ان کا گلام ہوا ہونگ کونگ تائیوان کو انگریجوں نے گلام بنایا بھارت کے پڑوسی بہت سارے دیش انڈونیشیا ملیشیا انگریجوں کی گلامی میں گئے چین بھی گلام رہا کافی دنوں تک انگریجوں کا جاپان کو انگریجوں نے گلام بنایا دنیا کے ایسے 71 دیشوں میں امریکہ کناڈا بھی انگریجوں کے گلام رہے ہیں ایسے 71 دیشوں میں جہاں جہاں انگریجوں نے اپنا سامراج استحابیت کیا تھا ان سبھی دیشوں کو چھوڑنے سے پہلے انگریجوں نے ان کا بٹوارہ کیا تھا افریقہ کا اتحاس اگر آپ پڑھیں گے تو افریقہ میں انگریجوں نے ساڑھے چار سو ورشوں کی گلامی لائی تھی یا ساڑھے چار سو ورشوں تک افریقہ میں انگریجوں کا سامراج چلا تھا اور افریقہ کے ایک ایک دیش کو سیدھی سرل ریکہ میں انہوں نے بانٹ دیا اگر آپ تھوڑا سا وشو کے مانچتر کا ادھیان کریں گے تو افریقہ کا نقشہ اگر آپ دیکھیں گے تو افریقہ کے جو دیش ہیں جیسے نائزیریہ ہے جیسے سومالیا ہے جیسے ایتھیوپیا ہے جیسے زمبابی ہے ایسے افریقہ کے چھوٹے بڑے دیشوں کو آپ دیکھیں گے نقشے میں تو سبھی دیشوں کی سیما ریکھا ہے ایک سرل ریکھا ہے سٹریٹ لائن ہے کوئی دیش چوکور ہے کوئی تکونا ہے کوئی پنچکونی ہے کوئی شٹکونی ہے اس طرح سے دیشوں کو کاٹا ہے میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیش کی سیمایں کبھی بھی سیدھی سرل ریکھا نہیں ہوتی دیش کی سیمایں ٹیڑی میڑی ریکھا ہوتی ہیں بھارت کی سیما کو دیکھو انگریج تو بھارت کو کھنڈ کھنڈ توڑنا چاہتے تھے وہ تو بھارت دیش کے اوپر بھگوان کی کرپا ہوئی کہ سردار بللب بھائی پٹیل جیسا لہو پرش ہم کو بھیج دیا اسی سمیہ میں اور ان کی دور درشتی تھی انہوں نے انگریجوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا ورنہ انگریج تو بھارت کے پانچ سو پینسٹ ٹکڑے کرنا چاہتے تھے اور بھارت کو وہ ایسے ہی بانٹنے کی یوجنہ لے کے آئے تھے جیسے افریقہ کو انہوں نے باٹا تو افریقہ کے دیشوں کے بارے میں آپ دھیان سے دیکھیں گے سبھی دیشوں کی سیمایں اسٹریٹ لائن میں ہیں سیدھی سرل ریکھا ہے ایسے ماتا ہے انگریجوں نے من مانی سے من مرجی سے تو انگریجوں کی یوجنہ تھی جیسے افریقہ میں انہوں نے کیا یہ دیش کو چھوڑا تو بٹوارہ کرایا اس دیش کا کھنڈ کھنڈ توڑا اس پورے افریقہ کے لوگوں کو ویسے ہی ان کی یوجنہ بھارت کے لیے تھی کہ بھارت کو وہ چھوڑیں گے تو ایک دیش نہیں رہنے دیں گے اس کو کھنڈ کھنڈ توڑیں گے تو انہوں نے کیا کیا بھارت میں پانچ سو پینسٹ ریاستیں ہوا کرتی تھی ان کے راجہ ہوا کرتے تھے ان کو بھڑکانا شروع کیا اکسانا شروع کیا اور ہر ایک راجہ کو انگریج یہ کہا کرتے تھے پرتیقش اور پروکش روپ سے کہ آپ چاہو تو بھارت سے الگ ہو سکتے ہو اور زیادہ تر راجہ یہ کہا کرتے تھے نہیں ہم کو تو بھارت میں ویلے ہونا ہے بھارت میں ملنا ہے تو پھر انگریج ان کو اور چڑھانے کے لیے کہتے تھے کہ پھر آپ کی مرجی بھوش میں آپ کا کیا ہوگا ہم نہیں جانتے تو اس طرح سے راجہوں کو بھڑکا کے راج کماروں کو بھڑکا کر ان کی یوجنہ تھی کہ وہ بھارت کو پانچ سو پینسٹھ ٹکڑوں میں توڑیں لیکن ان کی یہ یوجنہ کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ ان کی یوجنہ کو ناکامیاب کرنے کے لیے سردار بلل بھائی پٹیل نے رات دن ایک کر دیا تھا اور جی جان لگا دیا تھا اس لیے بھارت کی ادھکانش ریاستیں تین کو چھوڑ کر ایک ریاست تھی جمہو کاشمیر ایک ریاست تھی اس کا نام تھا جونہگڑ جو گجرات میں ہے سمدر کے کنارے ہے اور ایک ریاست تھی ہیدر آباد یہ تین ریاستوں کو چھوڑ کر پانچ سو باسٹ ریاستوں نے انگریجوں کی کسی بات کو نہیں مانا تھا اور انہوں نے سنکل پلیا تھا کہ بھارت کی آزادی کے ساتھ ہم بھارت میں ہی رہیں گے بھارت میں ہی ولے ہوں گے ہمارا بھارت سے الگ کوئی استطع نہیں ہے تو انگریجوں کی چال کامیاب نہیں ہوئی پانچ سو باسٹ ریاستوں نے بھارت میں ملنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ ولے ہو گئے تین ریاستیں انگریجوں کی چال میں فسی تھی جمہ کاشمیر فسا ہیدر آباد فسا اور جونہ گڑ فسا ان تین ریاستوں کو انگریجوں نے بھڑکا رکھا تھا کہ آپ بھارت میں ملو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بھارت سے الگ ہو جاؤ ایک نیا راشتر بناؤ تو جمہ کاشمیر میں یہ مانگ شروع ہوئی تھی کہ ہم بھارت سے الگ ایک نیا راشتر بنائیں گے اسی طرح جونہ گڑ کا جو راجہ تھا وہ مسلمان تھا اس نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہم تو پاکستان میں جا کے ملیں گے اور ہیدر آباد کا جو نظام تھا وہ بھی ایسی باتیں کرتا تھا وہ کہتا تھا یا تو میں سوطنت رہوں نہیں تو میں پاکستان میں جاؤں بھارت میں تو نہیں ملوں گا لیکن سردار پٹیل کی ہوشیاری نے اور سردار پٹیل کی بدمتہ نے ان تینوں راجیوں کو تھوڑے سمیں کے بعد پھر سے بھارت میں ملا لیا تھا انگریجوں کا ساشن ختم ہونے کے بعد یہ تینوں ریاستیں بھارت میں آ کر ملی یہ ایک کہانی ہے جو انگریجوں کی سمجھ مہنے ہماری سمجھ انگریجوں کے بارے میں بنانے کے لیے جاننے کے لیے آوشکتہ ہے دوسری ایک کہانی کہ جب انگریجوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ زیادہ تر بھارت کی ریاستیں الگ نہیں ہو رہی ہیں وہ سب بھارت میں ہی ملنے کو تیار ہیں تب انہوں نے جنہ کو اپنی مہرا بنا کر اپنی گھٹی بنا کر کھیلنا شروع کیا جنہ کو انگریجوں نے ایک پیادے کی طرح سے استعمال کیا شطرنج کا جو کھیل ہوتا ہے نا اس میں کچھ پیادے ہوتے ہیں ویسے ہی جنہ انگریجوں کا پیادہ بنا اور جنہ کے پیچھے انگریج تب سے لگے ہوئے تھے جب محمد علی زنہ لندن میں وقالت پڑھنے کے لیے گیا تھا بیرسٹر ہوا تھا وہ لندن سے اس نے پڑھائی کی تھی تب سے انگریجوں نے جنہ کو دیکھ رکھا تھا اور جب وہ بھارت لوٹا تو سب طرح کا سہیوک کر کے جنہ کی ایک پارٹی کھڑی کی جس کا نام مسلم لیگ پڑا یہ مسلم لیگ کو بنانے کے لیے سارا پیسہ انگریجوں نے دیا جنہ کو اور نہ صرف پیسہ دیا بلکہ انگریجوں نے اپنے اکھواروں میں مسلم لیگ کے بارے میں چرچہ اور بخان کروانا شروع کیا انگریجوں کے جو اکھوار نکلا کرتے تھے اس بھارت دیش میں جنہ کی پارٹی کے بارے میں خوب بڑی بڑی خبریں چھپتی تھی چھوٹا سا کوئی کارکرم جنہ کی پارٹی کرے تو انگریجوں کے اکھوار میں مکھ پرشت پر اس کا سماچار چھپتا تھا اور اس طرح سے جنہ کو ہوا بھری انگریجوں نے اور دھیرے دھیرے تیار کیا کہ تم تو الگ دیش مانگو پاکستان بھارت میں رہنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح سے جنہ نے پاکستان کی مانگ کرنا شروع کیا لیکن بھلا ہو بھارت کے مسلمانوں کا انہوں نے جنہ کا سمرتن نہیں کیا پھر دھیرے دھیرے انگریجوں نے کچھ مسلمانوں کو بنگال کے کچھ مسلمانوں کو اور خاص کر بیہار کے کچھ مسلمانوں کو جو جنہ کے ساتھ تھے پیسے دے کر فنڈ دے کر رشوت دے کر لالچ دے کر گھوس دے کر تیار کروانا شروع کیا کہ تم بھی پاکستان مانگو تو بنگال میں ایک نیتہ نکل آیا اس کا نام تھا سہرہ وردی اور وہ جنہ کے ساتھ مل کے ایک دوسرا نیتہ بنا جس نے کہا مجھے پاکستان چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے ہمیں سمپردائی کے آدھار پر بٹوارا چاہیے تو اس طرح سے پاکستان کی مانگ انیس سو سیتیس کے بعد اس دیش میں کھڑی کی گئی انگریجوں کی پوری طاقت اس میں لگی پیسہ لگا ان کی شکتی لگی ان کی اکل لگی ان کی بدھی لگی اور اس طرح سے یہ بات بڑھتی چلی گئی بعد میں کیا ہوا انیس سو بیالیس میں انگریجوں نے دوسرے وشید میں جب ان کی بہت بری حالت ہو گئی دوسرا وشید 1949 سے شروع ہو گیا تھا اور جرمنی نے انگریجوں کی کمر توڑ دی تھی اس سمیں جرمنی کا جو ہٹلر تھا اس نے انگریجوں کو اتنا مارا تھا اتنا پیٹا تھا کہ حال خراب ہو گیا تھا ان کا بم گرائے تھے اتنے پورے انگلینڈ پر کن لاکھوں لوگ مر گئے تھے اور یوروپ کے اور دیش جو انگریجوں کو مدد کر رہے تھے وہ بھی پٹ گئے تھے تو انگریجوں کی 1942 تک حالت بہت خراب ہو گئی تو انگریجوں نے پروک شروع سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید اب بھارت میں وہ جیادہ دن نہیں رہ پائیں گے یا بھارت میں جیادہ ساشن نہیں کر پائیں گے اور 1945 میں جب دوسرا وشید ختم ہو گیا اور انگریجوں کی ارتھوی وستہ پوری طرح سے دھوست ہو گئی تب تو انگریجوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ اب بھارت چھوڑ کر وہ چلے جائیں گے اور 1946 میں باقاعدہ اس کی گوشنہ ہو گئی اور 47 میں 15 اگست کو وہ چلے گئے لیکن جب 42 سے انگریجوں کا یہ من بن گیا کہ ان کو بھارت سے چلے جانا ہے چھوڑ دینا ہے تو انہوں نے بھارت کے نیتاؤں سے بنا بتائے ہوئے ٹرانسفر آف پاور کی بات کرنا شروع کیا اور ان نیتاؤں میں بہت مہتپن ان کے لیے جنہ تھا اور جنہ کو پھر سے انہوں نے یہی بات سمجھانا کیا الگ پاکستان لے لو الگ دیش لے لو تم پردان منتری ہو جاؤ گے تم ایسے ہو جاؤ گے اور یہ سب چلنا ہو گیا اور آگے یہ بڑھتا چلا گیا انت میں یہ ہوا مہاتمہ گاندی ایک بڑے نیتا تھے اس سمیں آزادی کے اندولن کے انہوں نے ایک سنکلپ لے رکھا تھا وہ یہ کہ بھارت کا بٹوارہ ہوگا نہیں کسی بھی قیمت پر اور مہاتمہ گاندی نے پورے دیش میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھارت بٹے گا نہیں بھارت ایک رہے گا اکھنڈ رہے گا اگر بھارت کا بٹوارہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دن میں سپنے دیکھنا بند کر دینا چاہیے میں ہونے نہیں دوں گا اور ایک دن تو اتنی کٹھور بات کہی انہوں نے کہ بھارت کا بٹوارہ بعد میں ہوگا پہلے میں مروں گا اور میری لاش پہ بھارت کا بٹوارہ ہوگا تو گاندی جی نے یہ اعلان کر رکھا تھا اور آپ کو شاید معلوم ہے یہ بات کہ بھارت کے کروڑوں ناگرک گاندی جی کے ساتھ تھے تو کروڑوں لوگ بھی گاندی جی کے سنکلپ کے ساتھ تھے ہندو ہوں مسلمان ہوں سب لوگ گاندی جی کے ساتھ کہتے تھے کہ ہمیں بھی بھارت کا بٹوارہ نہیں کرانا ہے تو ماؤنٹ بیٹن نام کا ایک آدمی بھیجا گیا انگلینڈ سے اور اس کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ جا کر بھارت کا بٹوارہ کرانے میں مدد کرے اور ماؤنٹ بیٹن کو بھارت میں انگریجوں کا آخری وائس رائے مانا جاتا ہے آخری گورنر جنرل مانا جاتا ہے اس نے آکے جو گوٹیاں بچھائیں اس کے آدھار پر بھارت کے بٹوارے کی پرشتبھومی تیار ہوئی اس نے کیا کیا جنہ کو اور زیادہ راجنیتک مہتوہ کانگچھا سے پریریت کرا کے ایک دم سے پکا کھڑا کر دیا کہ ہم کو تو پاکستان نہیں چاہیے تو باتچیت شروع ہوئی اور اس باتچیت میں جو اندر کے دستاویج ہیں جو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جنہ ایک بار مہاتمہ گاندی سے ملنے گیا مہاتمہ گاندی نے جنہ کو پوچھا بھئی تم کو کیا چاہیے کہ پاکستان چاہیے کیوں چاہیے مجھے پرد한 منطری ہونے کا ہے الگ مسلمانوں کا دیش بنانے کا ہے تو مہاتمہ گاندی نے کہا کہ بھارت کے مسلمان تو چاہتے نہیں کہ الگ پاکستان بنے وہ تو تمہارے ساتھ ہے نہیں تو جنہ نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ بہت مسلمان ہیں تو گاندی جی نے کہا کہ دیش میں ایک جنمت سنگرے کرالو تو جنہ اس بات سے پیچھے ہٹ گیا پھر گاندی جی نے بڑے پریم سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم کو پردھان منتری ہی ہونا ہے نا تو بھارت کے ہو جاؤ اس میں کیا برائی ہے لیکن دیش تو ایک رہے دیش تو نہیں ٹوٹے تو جنہ ترن تیار ہو گیا اور گاندی جی کو لگا کہ اس کی یہی کمزوری ہے کہ یہ پردھان منتری ہونا ہے اس کو اب جنہ نے جب یہ مان لیا کہ میں پردھان منتری ہو جاؤں تو اس نے کہا پھر بھارت نہیں بٹوارا مجھے کرنا پھر بھارت کو نہیں توڑنا معنی پردھان منتری پت چاہیے اب جنہ کے سامنے جو ویقتی تھے پردھان منتری پت کے امیدوار وہ تھے پنڈی جوارلال نہرو اور انہوں نے ایک ایسی کڑوی بات کہہ دی جس میں سارے دیش کی دشا بدل گئی میں نے آپ سے کہا تھا بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا کہ تھوڑے سے کسی چھن وشیش پر ہم ایک معمولی سی بھول کرتے ہیں اور وہ دیش کے لیے پورا اتحاس بدل دیتی ہے جب نہرو جی کے سامنے یہ بات آئی کہ جنہ پردھان منتری بننے کے لیے بات کر رہا ہے اور وہ دیش کا بٹوارا نہیں چاہتا تو گاندی جی نے سندیشہ بھیجوا دیا کہ ٹھیک ہے جنہ کو پردھان منتری سویکار کر لینے میں کوئی گلتی نہیں ہے اگر دیش ٹوٹنے سے بچتا ہے تو اس کو پردھان منتری سویکار کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے نہرو جی نے ایک بہت کڑوا واقعے کہا پرم پوجنیے سوامی جی ہم لوگوں کو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں اور میں اس بات کو وشیش روپ سے دھیان سے سنتا ہوں کہ بھاشا کا پرماد نہیں ہونا چاہیے بولی میں پرماد نہیں ہونا چاہیے اور وہ پرماد نہرو جی کی بولی میں آ گیا نہرو جی نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ کر دیا پورے دیش کی جنتہ کے سامنے ان کا بیان آ گیا کہ میں محمد علی زنہ کو اپنے کیبینیٹ کے منتری منڈل کے چپراسی کے روپ میں بھی نہیں دیکھ سکتا پنڈے جوارلال نہرو نے یہ کہہ دیا کہ میں محمد علی زنہ کو اپنے منتری منڈل کے چپراسی کے روپ میں بھی نہیں دیکھ سکتا معنی سیدھی سی بات ہے کہ میں ان کو اپنے منتری منڈل کا چپراسی نہیں بنا سکتا پردھان منتری بنانا تو بہت دور کی بات ہے اور یہ بات جنہ کے دل میں تیر کی طرح سے چھپ گئی اور جنہ نے پھر کہا کہ اب تو میں پاکستان بنا کے ہی رہوں گا چاہے جو ہو جائے اور یہی انگریج چاہتے تھے انگریج انہوں نے پھر اس موقع کو لپک لیا اور جنہ کو تھوڑی اور ہوا دی اور تھوڑا بھڑکا دیا اور پھر اس نے مارکٹ شروع کرا دی ایک ڈائریکٹ ایکشن پلین شروع ہوا تھا بنگال میں اور جنہ کے مسلم لیگ پارٹی کے جو صدس سے ہوا کرتے تھے انہوں نے تلوارے نکال کر ہندووں کا قتل عام شروع کر دیا تھا بنگال میں اور اس بیان کے بعد ساری استطی اور پرستطی بدل گئی مہاتمہ گاندی بہت کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے بات بن جائے لیکن وہ بات نہیں بنی اور جنہ اس کے بعد پھر مانا نہیں اور گاندی جی کو ملنے بھی نہیں آیا پھر اس نے کہا کہ پنڈی جوارلہ نہرو کہتے ہیں کہ میں ان کے مندری منڈل کا چپراسی بننے لائق نہیں ہوں تب تو سوالی نہیں اٹھتا اب تو میں نیا دیش بنا کے ہی رکھوں گا اور اس کا پردان منطری بن کے دکھاؤں گا اچھا جنہ کا جو ایک ڈاکٹر تھا جو اس کا علاج کرتا تھا اس ڈاکٹر نے کوئی سوچنائے لوگوں کو بھیجوائی تھی اور کانگریس کے کئی بڑے نیتاؤں کو یہ جانکاری دی تھی کہ یہ جنہ زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے اس کو بون ٹی بی ہو گئی ہے یہ دو چار چھے مہینے جندہ رہے گا اس کے بعد مر جائے گا اس کو پردان منطری اگر بنانا ہے تو بن لینے دو دیش تو ایک رہے گا بٹوارہ نہیں ہوگا لیکن کسی نے اس ڈاکٹر کی بات پہ دھیان نہیں دیا اور انت میں پھر وہ ہوا انگریج تو تیار بیٹھے تھے تو انگریجوں نے اپنی سنصد میں ایک قانون پاس کر دیا جس کا نام تھا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ اور اس قانون کی پریبھاشہ میں یہ تیہ کیا گیا کہ اس قانون کے پاس ہوتے ہی بھارت کے دو حصے ہو جائیں گے ایک بھارت رہے گا دوسرا پاکستان ہو جائے گا پاکستان کہاں کہاں ہو جائے گا اس کی سیمہ تیہ کر دی انگریجوں نے اور بھارت کہاں کہاں رہے گا اس کی سیمہ تیہ کر دی انگریجوں نے اور اس طرح سے یہ بٹوارہ ہو گیا اور آپ کو اتحاس کی ایک سچا ہی بتانا چاہتا ہوں جو درد دیتی ہے دل میں وہ یہ کہ پاکستان ملنے کے تھوڑے مہینے کے بعد ہی جنہ مر گیا تو بار بار اس کے ڈاکٹر کی بات یاد آتی ہے کہ اس کا ڈاکٹر یہ کہا کرتا تھا کہ یہ پاچھے مہینے کا مہمان ہے اس کو بن لینے دو پردان منتری باقی تو پھر پورا دیش ہمارا ہی ہے لیکن کسی نے اس ڈاکٹر کی بات کو گمبیرتا سے نہیں لیا اگر لے لیا ہوتا تو بھارت کی یہ اتحاسی گلتی ہم سے نہیں ہوئی ہوتی اور پاکستان نام کا دیش الگ نہیں ہوا ہوتا اور یہ بھارت ایک اکھنڈ دیش رہتا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جنہ تو مر گیا اور مرنے کے بعد پھر پاکستان کا جو حال ہوا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اس میں میں بستار میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پاکستان کے آنترک معاملے میں میں دخل نہیں دینا چاہتا لیکن جتنا معاملہ بھارت سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے اب اس معاملے کا انتم جو وہ نکلا سچ بن کے سامنے کہ بٹوارہ ہوا بھارت پاکستان تو مسلمانوں کو پاکستان جانا ہے اور ہندووں کو پاکستان سے بھارت آنا ہے بہت سارے مسلمانوں نے پاکستان جانے سے منع کر دیا اور بہت سارے ہندووں نے پاکستان سے بھارت میں آنے کو منع کر دیا تو پھر مارکارٹ شروع ہوئی اور ساری دنیا کا اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ ایک دیش کے دو ٹکڑے ہوئے تو اتنے لاکھ لوگوں کی مارکارٹ کبھی کسی دیش میں نہیں ہوئی جو بھارت میں ہوئی بھارت اور پاکستان کے بننے پر لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا ہے اس کے صحیح صحیح آنکڑے نہیں ملتے پاکستان کے آنے والے اور بھارت سے پاکستان جانے والے لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا لاکھوں ماں بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی لاکھوں چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا گیا اس جمانے کے دستاوج کو پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں بھر بھر کے گاڑیوں میں ٹرینوں میں بسوں میں بیل گاڑی میں گوڑا گاڑی میں کھچر میں لوگ ڈھیر کے ڈھیر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتے تھے کسی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے سمپتی چھوڑنی پڑے اپنی سبیتہ اپنی سنسکرتی چھوڑنی پڑے اور اجڑ کر دوسری جگہ جا کر رہنا پڑے اس کا درد وہی بتا سکتا ہے جس کا اجڑ ہوا ہے گھر اور بھارت میں ایسے لاکھوں پریوار ہیں شاید میں کہوں تو اب کچھ کروڑ پریوار ایسے ہوں گے جو اجڑ کر پاکستان سے بھارت میں آئے اور سب کچھ انہوں نے وہاں چھوڑا تھا کچھ نہیں لا پائے اور یہاں لاکر شون سے انہوں نے اپنا جیون شروع کیا اور آج بھگوان کی کرپا سے وہ شکھر تک بھی پہنچے پرنام ہے ان کی محنت کو وندن ہے ان کی محنت کو کہ پاکستان سے اجڑ کر آئے کچھ ہاتھ میں نہیں تھا آکے لے آئے کسی کی پتنی چھوٹ گئی وہاں پر کسی کا پتا چھوٹ گیا کسی کی بیٹی چھوٹ گئی کسی کی بہن چھوٹ گئی کسی کی ماں چھوٹ گئی کسی کا کچھ چھوٹا کسی کا کچھ چھوٹا اور کسی طرح سے مارتے پیٹتے بھاگتے بھوگتے یہاں آ کر انہوں نے کہیں کہیں آشیہ نے بنائے اور آشیہ نے بنا کر بھارت دیش کو اور اپنی اس ماتر بھومی کو انہوں نے مان لیا کہ اب یہی ہماری ماتر بھومی ہے یہی کرم بھومی ہے اور اس کی سیوہ میں لگ گئے اور بھگوان نے بھی ان کو ان کی محنت کا فل دیا کہ آج وہ کافی اچھے ویوست ہتھ ہیں لیکن یہ بٹوارے کا درد ان کے دل میں جو ٹیس مارتا رہتا ہے یہ شاید کب جائے گا معلوم نہیں ہے یہ ہماری ایک بہت بڑی احتیاس ایک بھول تھی کرسی کے ایک پد کے لیے پردان منتری پد کے لیے ایسا ستہ کا سمجھوتا نہیں ہو سکا جو سب کو سماویش کر سکے اور اسی میں یہ سارا کھیل کھیل لیا اور انگریجوں نے آگ میں گھی ڈال دیا ان کا تو پہلے سے من تھا کہ پاکستان کو بنوانا ہی ہے اور یہ ہمارے دیش میں ایک بڑا انہوں نے وشکہ بیج بو دیا اب یہ وشکہ بیج ایسا ہمارے لیے مشکل بن گیا ہے گلے کی فانس بن گیا ہے نہ نگلتے بنتا ہے نہ اگلتے بنتا ہے اب وہ جو تین راج بھارت میں ملنے کو تیار نہیں تھے جمہو کاشمیر ایک تھا جونہ گڑ اور ایک تھا ہیدر آباد تو بٹوارہ ہو گیا بھارت کی سرکار بھارت میں بن گئی پاکستان کی سرکار پاکستان میں بن گئی تب سردار پٹیل نے کوشش کی کہ یہ جو تین راج ہیں ان تینوں راجوں کو بھارت میں ملانے کے لیے پریاس کیا جائے تو جونہ گڑ راج کو انہوں نے ملا لیا بعد میں ہیدر آباد بھی بھارت میں مل گیا کیونکہ سردار پٹیل نے دونوں راجاؤں کو یہ کہا تھا کہ تم پاکستان جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ تمہارا راج پاکستان نہیں جائے گا کیونکہ تمہاری جنتہ کی اس کے لیے انہمتی نہیں ہے ہیدر آباد ریاست میں سردار بلل بھاری پٹیل نے ایک آنترک سرویکشن کر آیا تھا کیونکہ وہ بھارت کے گرہمنطری بن چکے تھے انہوں نے ایک آنترک سرویکشن یہ کرایا تھا کہ ہیدر آباد ریاست میں رہنے والے لوگوں سے پوچھو وہ کیا چاہتے تو پتا چلا ستانوے پرتشت لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو بھارت میں ہی رہنا چاہتے ہیں ہمارا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو سردار بللپ بھائی پٹیل کو حوصلہ بڑا اتصاہ بڑا اور انہوں نے ہیدر آباد کی نظام کو کہا کہ تم کو جانا ہے تو چلے جاؤ یہ راجت و بھارت میں ہی رہے گا کیونکہ یہاں کے ناغرکوں کا کہنا ہے کہ ہم بھارت میں رہنا چاہتے اور ہیدر آباد کا نظام پھر تیار نہیں ہوا تو ایک دن سردار پٹیل نے ان کو سنکیت میں ایک دھمکی دی تھی کہ نظام یہ سمجھ لینا کہ میں نے میرے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی جب تک میں تمہیں جھیل رہا ہوں تب تک جھیل رہا ہوں جس دن میرے کو ایسا لگا کہ اب سیمہ ختم ہو گئی ہے جھیلنے کی تو دو چار گھنٹے ہی لگیں گے بھارت کی ائر فورس کے جوان بھارت کی سینہ کے جوان تمہارے ہیدر آباد میں اتریں گے اور ایک جھٹکے میں پورا ہیدر آباد بھارت میں مل جائے گا اور اس کے سمانان تر ہیدر آباد ریاست میں ایک سنگرام چل رہا تھا پوری ریاست کو بھارت میں ملاؤ ناغریکوں کی طرف سے ایک آندولن چل رہا تھا اور اس آندولن میں بہت بڑی بھومکہ تھی آری سماج کے نیتاؤں کی آری سماج کے نیتا پورے ہیدر آباد ریاست میں اس سمیں سکریے تھے اور بھارت کے کچھ سماج وادی نیتہ جیسے شری رام منوہر لوہیہ اور ان کی ایک بڑی فوج یہ سب اس بات کے لیے سکریے تھے کہ ہیدر آباد کو بھارت میں ملانا ہے تو ہیدر آباد ریاست کے گاؤں گاؤں میں یہ نیتہ گھوم گھوم کر پرچار کر رہے تھے اور جنتہ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کو پاکستان نہیں جانا ہے بھارت میں رہنا ہے تو اس کا فل ملا تھا اس پرچار کا بہت بڑا فل ملا تھا جنتہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم تو بھارت میں ہی رہیں گے تو نظام ایک دن پھر بھاگ گیا بھارت چھوڑ کر اور بھارت میں پورا ہیدر آباد راج ملا لیا گیا اور اسی طرح سے جونہ گڑکا ہوا جونہ گڑکا بھی سارا کا سارا راج اسی طرح سے بھارت میں ملائے گیا انت میں جمہو کاشمیر کا معاملہ آیا اور جمہو کاشمیر کے معاملے میں ہوا یہ تھا کہ جمہو کاشمیر کے مہراجہ تھے ہری سنگھ ان کے دل میں انگریجوں نے یہ جوت جلا دی الگ دیش بنانا الگ راشتر بنانا بفر اسٹیٹ بنانا اور وہ اسی کا گانہ گاتے رہتے تھے اور انگریجوں کمند میں تھا کہ یہ جمہو کاشمیر تو الگ ہوئی جائے جیسے پاکستان الگ ہوا اور انگریج اس آگ میں گھیڈ ڈال رہے تھے اسی سمیں پاکستان نے جمہو کاشمیر پر حملہ کر دیا اور جیسے ہی جمہو کاشمیر پر حملہ ہوا تو مہراجہ ہری سنگھ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کے پاس پوری سینہ نہیں تھی جو پاکستان کے حملے کا سامنا کر سکے اور مہراجہ ہری سنگھ کو یہ دکھ گیا کہ اب تو پاکستان کی سینہ جمہو تک پہنچنے والی ہے اب زیادہ دور نہیں ہے اور اب تو یہ شرینگر بھی گیا جمہو بھی گیا سب کچھ گیا تو ان کے دل میں تھا کہ ایک سوتمت راشتر بنے گا اب تو لگا کہ یہ پاکستانی راشتر بن جائے گا تو انت میں انہوں نے ہتیار ڈالے اور سردار بللب بھائی پٹیل کے پاس اپنے پردان منتری کو بھیجا اور کہا کہ اب آپ ہمیں بچاؤ تو سردار بللب بھائی پٹیل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم کیوں بچائیں آپ کو کیوں بچائیں جمہو کشمیر تو بھارت کا انگ ہے نہیں اور آپ تو کہتے ہو کہ ہم سوتمتر دیش بنائیں گے تو اپنا سوتمتر دیش بنا لو ہم آپ کو کیوں بچائیں تو جو پردان منتری تھا مہاراج حری سنگھ کا بہت ہوشیار بہت چطر ویقتی تھا اس نے کہا کہ اس سمیں بحث کرنے کا سمیں نہیں ہے بعد میں ہم تیہ کر لیں گے لیکن یہ پاکستانیوں سے تو ہمیں بچانا ہے اپنے راج کو تو سردار پٹیل نے کہا کہ میں میری سینہ بھیج سکتا ہوں اور پاکستانیوں کو ہماری سینہ گاجر مولی کی طرح سے کٹ دے گی لیکن ایک شرط ہے تو شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ آپ بینا کسی شرط کے بھارت میں ملنے کا فیصلہ کرو اور اعلان کرو کہ بھارت میں آپ کا پورا راجی کا ولے ہوگا اسی کنڈیشن پہ بھارت کی سینہ آپ کو بچانے کے لئے آئے گی کیونکہ تکنی کی روپ سے جب تک آپ بھارت دیش سے جڑتے نہیں ہیں تب تک بھارت کی سینہ آپ کی رکشہ کیوں کرے گی کیونکہ بھارت کی سینہ تو بھارت کی سیمہوں کی رکشہ کرنے کے لئے ہے اور جمہو کاشمیر اس کو سوطنتر دیش بنانا ہے تو ہم آپ کی رکشہ تو نہیں کر پائیں گے تو پردھان منتری بھاگا بھاگا واپس گیا مہراجہ حریسنگ کے پاس اور کہا کہ سردار پٹیل نے تو نہ کہہ دیا ہے سینہ تو نہیں آئے گی جب تک ہم بھارت میں ولے کے دستاویجوں پہ ہستاکشر نہیں کرتے بھارت کے ساتھ ولے کے سندی پتر پر ہم ہستاکشر نہیں کرتے تب تک بھارت کی سینہ نہیں آئے گی اور ہم تو اب مارے جائیں گے اور اس سمیں پاکستانی سینہ شری نگر کے بلکل نزدیک میں تھی حملہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے کبائلی لوگ پاکستانی سینہ میں بھرپور مدد کر رہے تھے تو مہاراجہ حریسنگ نے پھر دستاویج پر ہستاکشر کیے بھارت میں جمہو کشمیر کا ولے ہوا اور جمہو کشمیر بھارت کا ابن انگ بنا اور سردار پٹیل کے سامنے جب یہ دستاویج پرستت ہو گئے کہ مہاراجہ حریسنگ نے سویکار کر لیا ہے تو پھر سردار پٹیل نے آدیش کیا کہ اب بھارت کی سینہ جمہو کشمیر کوچھ کرے گی تو بھارت کی وائیو سینہ نے اور تھل سینہ نے رات و رات چوبیس گھنٹے میں جمہو کشمیر میں جو آپریشن چلایا وہ دنیا کا سب سے عدبت آپریشن تھا ہزاروں سینک اتار دیا جمہو کشمیر میں اور ان سینکوں نے جو پراکرم دکھایا وہ بھی دنیا میں عدبت تھا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں شری نگر تک پاکستان کی سینہ پہنچ چکی ہو آپ سوچو کہاں تک آگئی سینہ وہاں تک پاکستان کی سینہ پہنچ چکی ہو تب بھارت کی سینہ نے انٹری کی تھی پرویش کیا تھا اور پرویش کرتے کرتے گاجر مولی کی طرح سے پاکستانیوں کو کٹ دیا اور پاکستانی پھر الٹے پیر بھاگے وہاں سے اور بھاگتے بھاگتے بھارت کی سینہ نے جب ان کا پیچھا کیا تو پاکستانی سیمہ تک بھارت کی سینہ پہنچ گئی اور پاکستانی سیمہ کا ایک بڑا حصہ بھارت کی سینہ کے قبجے میں آ گیا اور بھارت کی سینہ کے قبجے میں آ گیا تب بھارت کے سینہ کتنے اتساہ سے بھرے ہوئے تھے اتنے جوز سے بھرے ہوئے تھے کہ بھارت کے پردان منطری کو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ کرنا مت بس تھوڑی محلت اور دے دو لاہور اور کراچی اب ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اسی سمیں پھر ہم سے ایک بھول ہو گئی اور اس بھول کی چرچہ مجھے کرنی ہے وہ بھول کیا ہو گئی بھارت کے پردان منطری نے بھارت کے گرہ منطری کو بنا پوچھے اپنی طرف سے یدھ ویرام کی گوشنا کر دی یدھ ویرام کا نیم ہے کہ جب یدھ ویرام کی گوشنا کی جاتی ہے تو کیبینیٹ کی میٹنگ بلانی پڑتی ہے اور اس میٹنگ میں بات رکھنی پڑتی ہے اور پوری کیبینیٹ اس پہ صحیح مانے اور منطری منڈل کا سب کا ہاں ہو جائے تب پردان منطری اس کی گوشنا کر سکتا ہے لیکن پردان منطری مہودے نے نہ تو کیبینیٹ کی میٹنگ بلائی نہ ان کی سہمتی لی انہوں نے اپنے من سے گوشنا کر دی اور وہ گوشنا بھی انہوں نے ایسے نہیں کی لوگوں کے سامنے ریڈیو پہ جا کے کر دی ڈلی کا آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن ہے وہاں گئے اور جا کر گوشنا کر دی اور اپنی طرف سے دنیا بھر کو یہ کہہ دیا کہ ہم سنیوکتراشترسنگ کی مدہستتہ میں اس جمہو کاشمیر کے معاملے کو حل کریں گے مانے سنیوکتراشتر مہاسنگ آئے اور ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں چودری بن کر بیٹھے اور اس کا فیصلہ وہ یہ کرے کہ جمہو کاشمیر بھارت میں رہے گا کہ پاکستان میں رہے گا جب پہلے سے ہی جمہو کاشمیر کے مہاراجہ نے یہ بول دیا تھا ہستاکشر کر دیئے تھے دستاویج اس کے موجود ہیں کہ وہ تو بھارت میں ویلے کر چکے ہیں تو بھارت کے پردان منطری کو یہ کہنے کا کوئی بات نہیں بنتی کہ بھارت کے اور پاکستان کے بیچ میں جمہو کاشمیر کو ہم ایک ڈسپیوٹڈ ایریا مانتے ہیں ویوادت چھتر مانتے ہیں اور اس کا فیصلہ سنیوکتراشتر مہاسنگ میں ہوگا بس وہی سے یہ ایک چھوٹا سا بیان ہمارے گلے کی فانس بن گیا اور ہڈی بن گیا اب پاکستان بار بار اسی کو کہتا رہتا ہے کہ بھارت نے تو بولا ہے جمہو کاشمیر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے ویوادت چھتر ہے اور بھارت نے تو بولا ہے کہ اس کا فیصلہ سنیوکتراشتر مہاسبہ کے دوارہ ہوگا تو سنیوکتراشتر مہاسبہ کے لوگ آئیں جمہو کاشمیر میں رہیں بھارت کی سینہ وہاں سے ہٹائی جائے پاکستان کی سینہ بھی وہاں نہ رہے اور جمہو کاشمیر میں ایک جنمت سنگرے کرایا جائے اور وہ جنمت سنگرے کے آدھار پر جو تیہ ہو اس سے تیہ کیا جائے کہ جمہو کاشمیر بھارت میں رہے گا کہ پاکستان میں رہے گا اب تکنی کی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے ولے ہو چکا تھا جمہو کاشمیر کا تو یہ پرشنے ہی نہیں اٹھنا چاہئے تھا لیکن وہ ایک بڑی بھول ہو گئی اور اسی بھول نے جمہو کاشمیر کو ویبادت چھتر انتر راشتری دنیا میں بنا رکھا ہے بھلے ہمارے لیے جمہو کاشمیر بھارت کا انگ ہے لیکن سینکر راشتر مہا سوا کے لیے جمہو کاشمیر ایک ویبادت چھتر ہے اور ویبادت چھتر میں چودریوں کو گسنے کا دخل کرنے کا عدکار ہے تو جمہو کاشمیر کے معاملے میں سینکتراشتر کو بھی دخل کرنے کا عدکار ہے اور وہیں سے یہ سارا معاملہ کھچڑی بن گیا کھٹائی میں پڑ گیا اچھا خاصا پورا جمہو کاشمیر وہاں کے مہراجانے دستاویجوں پر ہستاکشر کر کے بھارت کے ساتھ ولے کر آیا لیکن پردان منطری مہودے کے ایک چھوٹے سے بیان نے سارے معاملے کو بگاڑ دیا اب یہ معاملہ سینکتراشتر مہاسنگ میں ہے سینکتراشتر مہاسنگ میں آپ جانتے ہیں امریکہ دادا ہے جو امریکہ چاہتا ہے وہاں وہی ہوتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے وہاں کے لوگ وہی کرتے ہیں اور امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ جمہو کشمیر کا معاملہ سلج جائے کیونکہ وہ یہ مانتا ہے امریکہ کہ بھوش میں جمہو کشمیر کبھی امریکہ کی مدد کرنے کے لئے آئے گا اس لئے اس کو ویوادیت ہی رہنے دو کیونکہ ویوادیت چھتر میں گھسنے کے لئے راستہ کھل جاتا ہے امریکہ کو کیا انٹریسٹ ہے جمہو کشمیر میں امریکہ کی یہ رننیتی ہے کہ بھوش میں کبھی بھی چین کے ساتھ ید لڑنا پڑا تو جمہو کشمیر امریکہ کے سینکوں کے لئے شرنستلی بن سکتا ہے بھوش میں چین کے خلاف امریکہ کو ہوائی حملہ کرنا پڑا تو امریکہ سے ہوائی جا جا کر چین پر حملہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا پیٹرول ان میں نہیں چل پائے گا کہ امریکہ سے اڑان بڑھیں اور چین پہ آ کر حملہ کریں امریکہ کے ہوائی جہاجوں کو اڑ کر پہلے اترنا پڑے گا بھارت کے کسی علاقے میں جو چین کے نزدیک ہے پھر دوبارہ اس میں ایندن بھرا جائے گا تب جا کر وہ حملہ کر پائیں گے تو امریکہ کو دکھائی دیتا جمہو کشمیر بہت سرکشت ہے چین کی سیمہ وہاں سے لگتی ہے تو بھوش میں کبھی چین سے ید لڑنا پڑا امریکہ کو تو جمہو کشمیر امریکہ کے لئے ائر بیس کا کام کرے گا اور یہ ائر بیس تب ہی تک کام کرے گا جب تک جمہو کشمیر ویوادت ہے اس لئے امریکہ اس معاملے کو حل ہونے ہی دینا نہیں چاہتا سنی اکتراشت مہا صاحبہ میں جب جب یہ وشہ آیا جب جب یہ بحث ہوئی امریکہ نے ویٹو لگا کر اس کو فسایا اور اس کو حل نہیں ہونے دیا اور آج تک یہ حل نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ حل نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا انتیم دش پرنام کیا ہو رہا ہے کہ جمہو کشمیر پر پاکستان اپنا حق جماتا ہے اور جمہو کشمیر کی جنتہ کہتی ہے کہ ہم بھارت میں رہیں گے آپ بولیں گے جمہو کشمیر کی جنتہ کیوں کہتی ہے بھارت میں رہیں گے اتنی بار جمہو کشمیر میں چناؤ ہو چکے ہیں اور اتنی بار بھارت کی پارٹیوں کو لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے اور اتنی بار وہاں بھارت کے نیتاؤں کی سرکاریں بن چکی ہیں اس سے بڑا پرمان اور ثبوت کیا چاہیے کہ جمہو کشمیر کی جنتہ بھارت میں ہی رہنا چاہتی ہے لیکن جمہو کشمیر کے کچھ نیتا جو امریکہ سے پیسہ پاتے ہیں جن کو پاکستان سے دھنا آتا ہے وہ الگ راہ گلاپتے رہتے ہیں اور انہوں نے کچھ سنگٹھن بنا رکھے ہیں اور ان سنگٹھنوں کی مدد سے گاہے بگاہے وہ ایک شگوفہ چھوڑتے رہتے ہیں اور ان کا ایک ہی شگوفہ ہے پلی بھی سائٹ ہونا چاہیے جنمت سنگرے ہونا چاہیے اب میں بانتا ہوں کہ ووٹ کی راجنیت سے بڑا جنمت سنگرے اور کون سا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چنی ہوئی سرکار وہاں پر ہے اس کے پہلے بھی ووٹ ہوئے ہیں اور اس کے پہلے بھی چنی ہوئی سرکار بن چکی ہے تو ساری دنیا کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ وہاں چنی ہوئی سرکاریں بن رہی ہیں اور ووٹ کی طاقت پر بن رہی ہیں ان کو تو وہ جنمت سنگرے والی بات پلی بھی سائٹ والی بات دکھائی دیتی ہے جو گلتی سے پنڈی جوارلال نہرو کے موہ سے نکل گئی اور ہمارے لیے فاسک بن گئی گلے کی ہڈی بن گئی اب اسی کو آدھار لے کے آتنکواد چل گیا ہے اسی کو آدھار لے کر آتنکوادی گتویدی چل رہی ہیں اور ان آتنکوادی گتویدیوں سے ایک علاقہ ہے جو پوری طرح سے پرہاویت ہے اور وہ اتنی بری طرح سے پرہاویت ہے کہ وہاں رہنے والے مول نوازیوں کو اپنے گھر چھوڑ کر دوار چھوڑ کر سمپتی چھوڑ کر بھاگ کر کہیں دوسری جگہ شرنارطی کے روپ میں رہنا پڑا رہا ہے یہ بھارت میں ہی ہو رہا ہے دنیا کے شاید کسی دوسرے دیش میں اس کا ادھارن نہیں ملے گا اپنے ہی دیش کے مالک اپنے ہی دیش کے راجہ اپنی ہی سمپتی اور سبتہ کے مالک اپنی سب سمپتی سبتہ سنسکرتی کو چھوڑ کر کہیں شرنارطی کی طرح سے جیون بٹا رہے ہیں میں تو جمہو میں گیا ہوں دلی میں گیا ہوں میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے جہاں جمہو کشمیر سے نشکاشت پنڈت جمہو کشمیر کے پنڈت بہت درد بھری جندگی بٹا رہے ہیں ان کی پیڑیاں گمنامی میں کھو رہی ہیں ان کی سبتہ ان کی سنسکرتی گمنامی میں کھو رہی ہے یہ سب سے بڑا درد ہمارے دیش کو ملا آزادی کے پچھلے 63 ورشوں میں چھوٹی چھوٹی کچھ بھولوں نے اتنا بڑا ہم کو سجا دے دیا ہے اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیا سیکھنا ہے میرا آپ سے ونمر نویدن ہے جو اس پوری درگٹنا سے ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہم پرماد نہ کریں اور ایسی بھاشا اور ایسی بولی کا استعمال کبھی نہ کر دیں کہ بھوش میں ہمارا ایک چھوٹا سا واقع بھارت سوابیمان کے پورے کام کے لیے مشکل بن جائے اس پوری درگٹنا سے جو سیکھ لینے کی ضرورت ہے اور دوسرا انماد میں آ کر آویش میں آ کر جوش میں آ کر ہوش کو کھو کر کچھ ایسا نہ کر بیٹھیں جو بھوشی کے بھارت کے لیے خطرہ بن جائے اس بھول سے ہمیں یہی جاننا اور سیکھنا ہے